بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب اور کیا حال چال ہے آپ کا آج میں آپ کے ساتھ جو ہے اپنی وارڈروپ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کی چونکہ بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ میں اپنی وارڈروپ کا ٹوئر کر رہا ہوں تو فائنلی جو ہے میں آج آپ کے ساتھ اپنی وارڈروپ شیئر کر رہی ہوں اگر میں اپنی کمپلیٹ وارڈروپ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ تو دو یا تین ویڈیوز جو ہیں آج میں وہ شیئر کر رہی ہوں کہ میرے پارڈی ویر کے دریسز کس طرح سے ہیں اور میں کس طرح سے دریسز پہنتی ہوں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سمر میں جو ہیں وہ لائٹ کلرز اچھے لگتے ہیں اور ونٹر کے دریسز میں جو ہیں وہ وارم کلر یا ڈار کلرز جو ہیں وہ اٹریک کرتے ہیں برد اگر کوئی سلم سمارٹ گرل ہے تو وہ لائٹ کلر کی طرف جا سکتی ہے اور تھوڑے لوس جو ہیں کپڑے پہنے جو کہ تھوڑے ہیلڈی ہیں تو ان کو جو ہے وہ ڈارک کلر کی طرف جانا چاہیے اس میں جو ہیں وہ سلم سمارٹ لگیں گے اور جو ہے ان کا لک بھی جو ہے الیگنٹ لگے گا تو یہ ہے میرا ڈریس نمبر ون یہ جو ہے میرا ڈریس سکائی بلو کلر میں ہے اور یہ پرفیکٹ ولیمہ ڈریس ہے ولیمہ کے علاوہ اور بھی کوئی پارٹی ویر کا فنکشن ہے تو آپ اس پہ اس کو ایزی لی کیری کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہینڈ میڈ اس پہ ورک کیا گیا ہے جس پہ پرلز اور ڈیفرنٹ قسم کے بیڈز لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس پہ ایپلک ورک بھی کیا گیا ہے اور اس پہ جتنی بھی ایمبلشمنٹ کی گئی ہے ٹوٹلی ہینڈ ورک جو ہے اس پہ کیا گیا ہے آپ اس طرح کے ڈریسز کو آپ برڈے پر یا ولیمے پر یا کوئی پارٹی ہے یا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے یا کوئی ڈینر ہے اور یا آپ نیولی میریڈ ہیں تو کہیں ڈینر پر جا رہے ہیں تو آپ اس طرح کے ڈریسز جو ہیں وہ ایزی لی کیری کر کے جا سکتے ہیں اور یہ ایک اس میں ایک پرفیکٹ لک آپ کا لگتا ہے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش ڈریس ہے اس کے تمام شرٹس پہ جو ہے وہ ایمبرویڈری ہے اور اس میں پرلس کا ورک کیا گیا جو اس کی آرمز ہیں ان پر پرلس کا ورک نہیں کیا گیا وہ بالکل پلینر اس کا تمام طرف فوکس جو ہے اس کی باڈی کی طرف ہے یعنی اس کی شرٹ کے لک کی طرف ہے اور اس کے ساتھ جو میں ڈوبٹا ویئر کرتی ہوں وہ لائٹ پنگ کلر کا ڈوبٹا ہے آپ چاہیں تو اورگینزا کا ڈوبٹا بھی ویئر کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے پیور کا جو ہے ڈوبٹا اس کے ساتھ ویئر کرتی ہوں اور اس کا اوورال لک بھی آپ نے دیکھ لیا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ڈریس نمبر ٹو جو ڈریس نمبر ٹو ہے میرا یہ بھی بہت خوبصورت پارٹی ویئر ڈریس ہے آپ اس کو بھی جو ہے وہ برڈے پر یا ایوننگ کے کوئی فنکشنز ہوتے ہیں یا برات کا فنکشن ہوتا ہے تو اس پہ بھی آپ اس کو ویئر کر سکتے ہیں یہ خوبصورت ویلوٹ کا ڈریس ہے جس کے اوپر جو ہے وہ تاری کا ورک کیا گیا ہے اور تمام شرٹ کا جو فرنٹ ہے اس پہ لائٹ سی امبیلشمنٹ کی گئی ہے ستاروں کا کام کیا گیا ہے بہت لائٹ سا جو اس شرٹ کا ٹوٹلی فوکس ہے وہ اس کی آرمز کی طرف ہے اس کی آرمز جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور بیل سٹائل میں بنائی گئی ہے اور اس کی جو گھیرے پہ بہت ہی تھن جو ہے وہ تاری کا ورک کیا گیا ہے ساتھ جو ہے وہ تلے کا ورک کیا گیا ہے اور اس کی جو بازو ہیں وہ بھی بہت خوبصورت اور سٹائلش ہے زیادہ فوکس جو ہے اس کی بازو پہ جا رہا ہے جس پہ پلس کا ورک کیا گیا ہے اور تلے کا کام کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے ویلویٹ جو ہے آج کل ویسے بھی بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے جو ہے 2023 میں بھی بہت زیادہ این رہے گی اور اس پر جو ہے ساتھ جو ہے وہ اورگینزا کا ڈوبٹا دیا گیا ہے ساتھ جو ہے بہت خوبصورت سی جو ہے کیرن لیس لگی ہوئی ہے اور جو اس کا ڈوبٹا ہے اس پہ فلاورز لگائے ہیں فلاورز یہ مارکٹ سے ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں کوئی بھی کلر جو ہے آپ جب ڈریس کے لیتے ہیں تو مائنڈ میں رکھا کریں کہ آلریڈی آپ کی وارڈوں میں اس کلر کا ڈریس تو نہیں ہے اور ٹرینڈ کو بھی فالو کریں لیکن ساتھ یہ بھی دیکھ لیں اپنی پرسنیلٹی کو بھی کہ اگر ہماری پرسنیلٹی پہ جو ہے یہ کلر سوٹ بھی کرے گا یا نہیں تو اب سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ڈریس نیکس جو ہے میرا گریہ کلر کا ڈریس ہے اور اس پر جو ہے بہت خوبصورت جو ہے وہ ایمبرویڈری کی ہوئی ہے اور ساتھ جو ہے وہ میرر ور کیا ہوئے اس پر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جیسے ملتانی کڑھائی کا سٹائل ہوتا ہے تو اسی سٹائل میں جو ہے اس پر ہینڈ ایمبرویڈری ٹائپ کی ہوئی ہے لیکن یہ ریڈی میٹ شرٹ ہے اور یہ میں نے سٹیچ لی تھی بہت ہی ریزنیبل پرائس میں مجھے جو ہے یہ مل گئی تھی اور اس کے اوپر جو ورک کیا گیا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کی سٹیچنگ اور اس انڈریس کی جو کٹنگ ہے وہ بھی آسم ہے اس کو پہننے کے بعد جو ہے سلیم سمارٹ لک آتا ہے اگر آپ جو ہیں بلکی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے جو اڈریس ہیں ان کے کٹس جو ہیں وہ سٹریٹ رکھوائیں سٹریٹ رکھوانے سے جو یہ ہوگا کہ آپ اس کو میں سٹریٹ لک آئے گا جب آپ ہیوی ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایک سٹریٹ لک دیتا ہے آپ کی جو ہیوی پن ہے وہ ختم کر دیتا ہے اور جو اگر سلیم سمارٹ ہیں تو وہ اگر فروکس پہنے تو اس میں بہت ڈیسنڈ لگیں گے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پیچ کلر کا ڈوبٹہ دیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت اس پر جو ہے ہیوی بارڈر بنا ہوا ہے اور یہ میرا جو ہے ڈیزائنر ڈریس ہے آغا نور کا اور بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کا لک ہے اس کے ساتھ جو شلوار ہے وہ نیوی بلو کلر کی ہے اور گری کلر کی جو ہے اس کی شرٹ ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنا ڈریس نکالتے ہیں پنک کلر کا یہ بھی میرا ڈریس جو ہے وہ آغا نور کا ہے اور اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت ایمبرائیڈری کی گئی ہے ملاد چونکہ آپ کو پتہ ہے آ رہے ہیں تو ان پر جو ہے وہ آپ یہ ڈریس ایزی لی کیری کر کے جا سکتے ہیں یہ ملاد پہ پہننے کے لئے پرفیکٹ ڈریس ہے ویسے تو وائٹ ڈریس بھی پہنا جاتا ہے ملاد پر لیکن اگر آپ کوئی سا بھی لائٹ کلر کا ڈریس پہن کے جائیں گے تو وہ بھی خوبصورت لے گے گا آج آپ کے ساتھ میری ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہیں وہ ڈریس ڈیزائننگ کی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگر آپ کی ڈریس کو ڈیزائن کرتے وقت جو پرابلمز رہ جاتی ہیں وہ آپ کی سالو ہو جائیں تو اس پہ بہت خوبصورت قسم کی کٹ ورک کی بھی ایمبرائیڈری کی گئی ہے ساتھ اس کے لینس بھی لگی گئی ہے اور اس کے اوپن جو نیچے اورگینزا لگایا گیا ہے تاکہ اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کی لینس کو انگریز کیا جا سکے ساتھ اورگینزا کا ڈبٹا ہے اور بہت خوبصورت وائٹ کلر کے ٹیسلز دے گئے ہیں یہ میری ایک اور شرٹ ہے جو کہ گوٹا ورک اس کے اوپر کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت جو ہے اس پہ گوٹا ورک کیا گیا ہے اس کا سٹائل جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کا جو کٹ ہے ڈریس کا وہ بھی سٹریٹ کٹنگ ہے اور اس پر جو ایمبرائیڈری کی گئی ہے تھوڑی ہیوی سٹائل میں ہے گوٹا سٹائل میں جیسے جو ہے وہ پرانی سٹائل میں گوٹا ورک کے ڈریسز جو ہیں وہ پہنے جاتے تھے اور یہ بھی پہننے کے بعد بہت ہی ٹرنڈی لک دیتا ہے کوشش کریں کہ اپنے جو گھیرے پہ کام والے ڈریسز کام پہنے اگر آپ بلکی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اور بھی ہیوی لگنے لگ جاتے ہیں تو یہ میرا ایک اور ڈریس ہے یہ سکائی بلو کلر کا ہے اور گری کلر کا ہے اس کے اوپر بہت خوبصورت قسم کی جو ہے وہ ایمبرائیڈری کی گیا ہے اور یہ موتیز فیشن کا جو ہے وہ ڈریس ہے اور اس کی جو اوپر بہت ہی خوبصورت قسم کی پرس لگے ہوئے ہیں اور کٹور کا اس کے اوپر کام کیا گئے ہیں بہت ہی نفیس کام کیا گئے ہیں آپ اس کو ملاد پر آپ اس کو برڈے پر یا کوئی دعوت ہے اس پر اگر آپ نیولی میریڈ ہیں شادی کے بعد جا رہے ہیں تو اس طرح کے ڈریسز جو ہیں لائٹ ورک والے آپ ایزی لی کیری کر کے جا سکتے ہیں جو لائٹ کلر کے ڈریسز ہوتے ہیں وہ آپ ڈے ٹائم میں کہیں بھی پہن کر جا سکتے ہیں جو ڈار کلر کے آپ کے ڈریسز ہیں ان کو پریفر کریں کہ نائٹ ٹائم میں آپ ان کو یوز کریں نائٹ ٹائم میں چونکہ بہت زیادہ لائٹس ہوتی ہیں آپ اس کے ساتھ ہیوی میک اپ بھی کر لیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے اگر اس ہی ڈریسز کے ساتھ خوبصورت وائٹ کلر کے ڈیسلز دیئے گئے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ سلور کلر کی جولری اڈیچ کر لیں اور بہت ہی خوبصورت یہ ڈریسز لگے گا یہ میرا ایک اور ڈریسز ہے اور یہ آپ کا جو ہے میرا سیمپل سا ڈریسز ہے اس پہ لائٹس ہی ایمبرائیڈری کی گئی ہے اور ساتھ میرر ورک ہے اور ساتھ اس کے اورنج کلر کا ڈبٹا دیا گیا اس کے ساتھ آپ سگرٹ پینٹ پہنے ساتھ جو ہے ہائی ہیلز پہنے بہت ہی ٹرنڈی لگے گا آج کل چونکہ جانتے ہیں شرارے اور غرارے بھی بہت زیادہ ان ہیں آپ ان کو بھی اپنے ڈریسز میں شامل کر سکتے ہیں اور مکس اینڈ میچ کر کے اپنے ڈریسز کو پہن سکتے ہیں وہ بھی بہت ٹرنڈی لک لگتا ہے ہر دفعہ آپ کے ایک نیو سٹائل ملتا ہے یہ میرا ایک اورڈریس ہے یہ میکسی سٹائل میں ہے لونگ فلورل میکسی ہے اور یہ انگرکھا سٹائل میں بنی ہوئی ہے آپ اس کو جو ہے مہندی اور براد کے ایونٹ پر ایزی لی کیری کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ورک کیا گیا ہے وہ کامدانی کا کام کیا گیا ہے اور ساتھ ویلوٹ جو ہے وہ اٹیچ کی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت قسم کا جو ہے اس کے اوپر تلے کا کام ہے اور اس ڈریس کو جو ہے آپ مہندی پر یا ویڈنگ پر یا کوئی ایونٹ ہے کوئی آپ کی گود برائی کا ایونٹ ہے یا کچھ بھی ہے تو اس پر جو ہے آپ اس کو ایزی لی کیری کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سٹائل میں ہے اس کے نیچے جو ہے ایک انہدر میکسی جو ہے پلین آپ وہ یوز کر کے اس کو پہن سکتے ہیں اور اس کا سٹائل جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے جو اس کو یونیک اس کی کٹس دیے گئے ہیں اس کی جو سینٹر میں سے جو ہے وہ اوپن ہے یہ بلکل جو ہے سٹچ نہیں ہے اور یہ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اپنا ایک دوسرا اوپن شرٹ کا ڈریس شیئر کرنے لگی ہوں آج کل جو ہے آرابک سٹائل میں جو ہے بایا سٹائل میں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈریسز بہت زیادہ ان ہے اور اس پر بھی جو ہے ویلوٹ کا بہت خوبصورت پیچ لگا ہوئے اور بڑی فائن جو ہے اس کے اوپر ایمبرائیڈری کی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت ڈار کلر کا پرپل کلر کا اس کے ساتھ آپ نیچے میکسی بنا لیں یا شورٹ شرٹ یا سٹریٹ بینٹ بنا لیں یا شورٹ شرٹ یا غرارہ یا شرارہ پہن سکتے ہیں یا شورٹ شرٹ اور نیچے لینگہ بھی آپ پہن سکتے ہیں اٹیس اپ ٹو یو کہ آپ نے کون سے ایونٹ پر کس طرح سے بن کر اور ڈیفرنٹ کلرز بھی جو ہے نیچے پہن سکتے ہیں یہ میرا جو ہے ایک اور ڈریس ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت سا پنگ کلر کا ڈریس ہے اس کے اوپر جو ہے کامدانی کا ورک کیا گیا ہے اور بہت خوبصورت سے ایمبرائیڈری اور کٹ ورک کا کام ہے اس پہ اور نیک لائن پر بھی جو ہے ڈریفرنٹ قسم کے ڈیمنٹیز لگے ہوئے ہیں اور اس کی جو ہے خوبصورت سا پوری شرٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پینک کلر بہت ہی خوبصورت ہے آپ کسی کی انگیجمنٹ ہے دعا خیر کا ایونٹ ہے یا کوئی آپ دعوت پہ جا رہے ہیں تو اس ڈریس کو ایزیلی آپ کیاری کر سکتے ہیں سٹریٹ پینڈ کے ساتھ یا آپ لازو کے ساتھ بھی اس کو پہن سکتے ہیں اور کھلے گھیر میں جو ہے آپ شلوار کے ساتھ بھی یا کھلے گھیر میں ٹراؤزر کے ساتھ بھی اس کو پہنا جا سکتا ہے اور اس کا جو لک ہے یا یہ کلر ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس کی آرمز کا سٹائل بھی بہت زیادہ سٹائلش بنا ہوئے ہیں ساتھ جو اس کے دیا گیا ہے وہ شرارہ دیا گیا ہے آپ چاہیں تو اس کو شرارے کو پہن لیں سٹریٹ پینڈ کو پہن لیں اٹیس اپ ٹو یو کہ آپ نے کس ایونٹ پہ اس کو کس طرح سے کیری کرنا ہے اس پہ بھی بہت زیادہ خوبصورت قسم کی جو ہے وہ ایمبرائیڈری کی گئی ہے ساتھ اس کے جو ڈوبٹا ہے دیا گیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن موسیقی 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 موسیقی